اب اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم اس وقت اتنے ہزار سال بعد ادھر بیٹھ کے ریفلیکشن کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگزیسٹنس ہماری تھی اب اس کی سوچ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ وہ ایک اگزیسٹنس تھی بعد میں ہم کریئیٹ ہوئے تو اس اگزیسٹنس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ اگزیسٹنس تو کریئیشن کو نہیں کہتے کہ اگر یہ پین ہے یہ اگزیسٹ کرتا ہے تو یہ کریئیٹی ریدہ رکھا ہوا ہے تو رو اگزیسٹ آپ کی سوچ میں کرتی ہے ساری چیزیں اگزیسٹ جو ہے آپ کے ابزورپشن ہے سوچ کے اندر ساری چیزیں اگزیسٹ جو ہے سوچ میں کرتی ہیں کریئیٹ دنیا میں ہوتی ہے ٹھیک اب چاند ہے نظر آتا ہے تو کریئیٹڈ ہے جنہوں نے چاند دیکھا ہی نہیں ہے تو ان کے لئے کہا ہے چاند ان کو پتا ہی نہیں ہے ان کے لئے اگزیسٹ ہی نہیں کرتا وہ اگزیسٹ کرتا ہے کتابوں کے اندر صحیح کریئیٹ نہیں ہوا وہ ان کے لئے تو وہ اگزیسٹنس اور کریئیشن میں فرق ہے دونوں چیزوں میں کہ یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے اللہ تعالیٰ کو روزے میں اشر کا بھی پتا ہے تو everything is predestined but it's still it has to be judged کیونکہ وہ بے نیازی آتی ہے نا پھر اس کی کیا کہتے ہیں اسے then the godliness kicks in کہ وہ جو جیسے چاہے کر سکتا ہے ٹھیک تو یہ existence جو ہے اب یہ دنیا جو بنی جسے big bang بھی کہتے ہیں اور بھی بہت سے concept ہے کن فیا کن ہے کہ کہہ دیا ہو گیا جیسے بھی کہلو ultimate command ultimate command لیکن ایک starting point تھا اس universe کے بننے کا ٹھیک اس سے پہلے ہماری existence کہاں تھی مطلب کہ وہ space ہی create نہیں ہوئی تھی تو کیسے دیکھو space جو ہے وہ create نہیں کی جاتی ہے سپیس ہوتی ہے سپیس ہے سپیس ہمیشہ تھی ہمیشہ رہے گی ٹھیک ہے نا ٹھیک کیونکہ سپیس جو ہے وہ basically exist کرتی ہے create نہیں کی جاتی ہم because اگر آپ اگر اس concept کو یوں کرو کہ is god present ہم he is present yes no doubt about it ٹھیک ہے نا he is omnipresent he is omnipresent everywhere he is present ٹھیک ہے نا now when we say he is present he is omnipresent he is always been there he is here and he will be there after 20,000 years ٹھیک ہے نا اس کا مطلب space تو automatically create ہو گئی نا جی ہے نا وہ create ہو گئی ہے کیونکہ اس کو اپنی existence create کرنی کی ضرورت نہیں ہے ہم 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 he is already created his existence he himself created his existence یہ ایک different پہنگا ہے ہاں یہ created ہے سب نا جی یعنی کہ اپنی existence اس کی create ہوئی بھی ہے ہم اس کو ضرورت نہیں ہے مزید create کرنے کی and the thing is that کہ وہ کوئی space میں نہیں آسکتا ٹھیک آپ کو سمجھینے space میں نہیں آسکتا آپ گن نہیں سکتے کہ اللہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے اگر یہ measurement آ جائے کہ space یہاں ختم ہوتی ہے تو اس کا مطلب محدود ہو گیا محدود ہو گیا نا وہ لا محدود ہے نا تو لا محدود سے space بھی لا لا محدود کوئی حد نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے نا جب space لا محدود تو اس کی ذات بھی لا محدود ہو گئی ہے جہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں نظر آ سکتا ہے سونگ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں وہ ان ان جگہوں میں موجود ہے including space because space is a visualization space آپ سن نہیں سکتے space آپ محسوس نہیں کر سکتے سمجھ آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے سونے سوال ہی نہیں ہے نہ ٹچ کی جا سکتے نہ ٹچ کی محسوس نہیں کر سکتے تو سپیس کہاں تک دیکھ سکتے ہیں جہاں تک نظر آ جہاں تک نظر آ رہا یعنی کہ چان چان سے آگے مگر کوئی حد بندی نہیں ہے حد بندی نہیں ہے جو spiritual realm وہ بھی ایسے ہی exist کرتا ہے spiritual realm means کہ spiritual space کہلیں یا spiritual dimension آپ کہہ رہے جس کے اندر باقی سب dimensions ہیں پہلے spiritual dimension تھی بعد میں یہ dimension بنی ہے particle بعد میں پیدا ہوا ہے پہلے god خود تھا god particles بعد میں آئے we are all particles because ہم اس کے اندر exist کرتے نا یہ چیز ہے تو وہ space لا محدود ہے automatically اس کی ذات بھی لا محدود میں چلے جاتی ہے کیونکہ space ہم روک دیں گے کہ space یہاں ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے اللہ نہیں ہے logic تو یہی کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے لا محدود ہے space یہ چیز ہے یہ چیز تو determine ہو گئی اور یہ لا محدود خالی یہ نہیں کہ space میں بات بتا دوں ہر چیز میں لا محدود ہے ہر چیز میں لا محدود ہر چیز میں مطلب یعنی کہ جب عدل انصاف مرضی سے کرتا ہے جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر لا محدود ہر چیز میں ہی does what he wants to do یہ تھوڑا سا different نہیں ہے انہا سنس کہ اب وہ اسے عدل کہلو یا جزا کہلو یا سزا کہلو concept mind میں تو یہ آتا it has to be exact measurement کے مطلب کیا کام ہوا ہے اس کے exact measurement ہونی چاہیے exact measurement سے مطلب ہم اپنے حساب سے measurement سوچتے ہیں یہ ہے لیکن عدل کرنے والے کو زیادہ پتا ہے جب تو وہ عدل کرنے کی جگہ پہ بیٹھا ہے آپ تو جج ہے جج knows more بلکل because he knows all the facts and figures اور اللہ سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے اچھا یہ topic سے ہٹ کے ایک سوال ہے لیکن یہ پلیز ہلکا سا explain کر دیں تو پھر یہ جو concept ہے کہ یہ کرو تو اتنے ثواب یہ اس کا یہ کر لو تو اس کے اتنے مطلب کہ ایک measurements بنائی ہوئی ہیں ایک youth کا پروگرام پڑھتے سنتے یہ کروگے تو یہ ہوگا یہ کروگے تو اتنے کیا ہے اس میں یہ نہیں کہ سکتا کہ یہ نئی ہے یہ ہے اپنی جگہ یہ اکاونٹبل ہوتا ہے آدمی every action and deed he does he will be accountable even if you get up in the morning you will be accountable of getting up ٹھیک ہے نا because if you don't get up in the morning then you will be accountable of not getting up یہ چیز ہے تو یہ اس کے ساتھ چلتا ہے but یہ جو concept ہے نیکیوں کا اور اس چیز کا یہ بالکل صحیح ہے but now if you come to the mystic the درویش the sufis the فقرہ اور maybe the allia اللہ ان کے لیے کیوں نہیں یہ count ہوتا yes isn't it ان کے لیے different ان کے لیے different پیمانہ ہے ان کا پیمانہ different ہے نا بھائی کیوں کیونکہ measurement الگ ہے نا ان کے اندر particle کی زیادہ خوبی ہیں دیکھو particles ہیں جو آپ کے اندر سے بہت نکلتی attributes جسے کہلو attributes کہلو attributes ان کے اندر attributes زیادہ ہیں تو ان کا عدل و انصاف کا پیمانہ الگ ہے ان کے نیکیاں اور بدی اور خواہشات الگ ہیں everything measurement میں جاتی ہے نا measure میں آتی ہے this was a 110 production